ضرورت نہیں ہے تو نہ اختیار کیجئے کون کہتا ہے اختیار کیجئے ضرورت ہے تو اختیار کیجئے ضرورت نہیں ہے تو بالکل اختیار نہ کیجئے کوئی غیر ضروری شائع اختیار کرنے کے لئے اسلام نہیں کہتا پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح السند ہے اور یہ روایت مستفیغہ ہے تین سے زیادہ آسناد موجود ہیں یعنی ویسے تو آسناد کی قصدت کا فنی طریقہ جو ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم تیرہ ہزار سندوں سے یہ روایت پہنچی ہے تیرہ ہزار سندوں سے میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ تمام سندیں جو فنی طریقہ ہے سند پرکھنے کا وہ جانتے ہیں علماء جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سند پرکھی جاتی ہے تیرہ ہزار طریقوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے لیکن منتحی ہوتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتحی ہوتی ہے تین سے زیادہ روایت ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ راویہ اول جس میں معصوم بھی شامل ہیں خود ایم اہلِ بیت اور غیرِ معصوم بھی شامل ہیں اصحاب بھی شامل ہیں اہلِ بیت بھی شامل ہیں روایت یہ ہے کہ من حسنِ اسنا اسلام المر ترکہو مالا یعنی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے یعنی بہترین اسلام یہ ہے ترکہو مالا یعنی جس چیز سے انسان کو سروکار نہ ہو اسے ترک کر دے کیا حسین جملہ ہے جوانانِ عزیز بزرگانِ محترم ذرا اپنی زندگی اور لائف سٹائل پر غور کیجئے کہ ہم لوگ کتنی باتیں دن بھر میں کرتے ہیں کتنا مصرف کرتے ہیں کتنا خرچ کرتے ہیں ایسی باتوں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں گفتگو ضائع کرتے ہیں جان خرچ کر دیتے ہیں آخر گفتگو کرنے میں بھی جان خرچ ہوتی ہے جان خرچ ہوتی ہے جس سے سروکار نہیں ہوتا کوئی ضرورت نہیں غیر ضروری باتوں پر وقت صرف ہوتا ہے حضور سلیقہ زندگی کا سکھا رہے ہیں کہ من حسن اسلام المر ترکہو ما لا یعنی انسان کے لئے بہترین اسلام یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو واسطہ نہ ہو کنسر نہ ہو ضرورت نہ ہو اسے چھوڑ دے اگر تقلید غیر ضروری ہے چھوڑ دیجئے اگر ضروری ہے تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ایک ضروری کام کیوں چھوڑا جائے یہ ذمہ داریاں اتنی مسافتیں طے کر کے جو مومنین آئے ہیں خدا کے واسطے میں دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں اور خاص طور سے اس کام کو ہماری ماں انجام دیں گی ہماری بہنیں انجام دیں گی جانے کے بعد آپ کا میسج آپ کے بچوں کے لئے یہ ہوگا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ معقول ہے تو اس پہ عمل کرو شوہروں سے بیویاں عمل کرائیں گی بچوں سے ماں عمل کرائیں گی بھائیوں سے بہنیں عمل کرائیں گی اور یوں بھی یادکے تہذیبیں پروان چڑھی ہیں خواتین کی قربانیوں سے تہذیبیں مرد تو لڑ جھگڑ کے جنگ جدل کر کے تہذیب و تمدن کو بگاڑتے ہیں مٹاتے ہیں عورتیں ہیں جو تہذیبوں کو امانت کے طرح رکھتی ہیں تو یہ مسئلہ سمجھ کے جائیں اگر ضروری ہے تو عمل کریں ہر گھر جنت نظیر بن جائے گا دیکھئے تقلیت کہتے ہیں ٹیکنیکل اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کسی ماہر کار کی رائے کے مطابق کام کرنا بس ٹوٹل یہ ہے ڈیفنیشن یہی ہے حضور ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنا مثلا میں ہوں بچپن سے بچپنی سے مولوی ہوں اتفاق سے کچھ نہیں آتا گھر کا کام ایک پیالی دھونے نہیں آتی اب اگر میں کھڑا ہو جاؤں چائے بنانے کے لیے تو کیا حشر ہوگا اگر مجھے چائے بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں خاتون خانہ کی تقلیت کروں یعنی کیا تقلیت کے کیا معنی ہوں گے یعنی خاتون خانہ میری گردن میں رسی بان کے کھچیں گی تقلیت کے یہ معنی میں پوچھوں گا کہ خاتون محترم ذرا بتا دیجئے چائے بنتی کیسے ہے کیتلی میں پہلے پتی ڈال دوں یا پہلے پانی پہلے شکر ڈال دوں یا شکر نہ ڈالوں دوڑ ڈال دوں ساتھ میں یا نہ ڈالوں جس ترتیب سے وہ کہیں گی کہ بہترین چائے اس طرح بن سکتی ہے اس طریقے کو سامنے رکھ کر چائے بنانا یہ ہے تقلید غور فرمایا آپ نے مجھے کوئی پلوٹ خریدنا ہے اب پلوٹ اگر خریدنا آئے میں تو بزنس مین ہوں نہیں بچپن سے مولوی اب یہ اور بات ہے کہ آج کل مولوی بھی دو قسم کے ہو گئے ہیں کچھ مولوی ایسے بزنس مین ہے کہ کوئی بزنس مین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا مولوی تو ایسے بزنس مین ہے کہ قرآن بیچ دیں دین بیچ دیں ایمان بیچ دیں جو بھی چاہیں بیچ دیں اسلام بیچ دیں عصمت بیچ دیں رسالت بیچ دیں نبوت بیچ دیں کچھ بھی بیچ دیں وہ بھی ایک قسم ہے وہ بھی ایک قسم ہے لیکن جہاں باطل علماء ہوتے ہیں وہاں حق علماء بھی ہمیشہ رہے ہیں ہمیشہ رہے ہیں اور دین اور انسانیت باقی انہی علماء کے دم سے ہے کہ جو حق کے وفادار ہوتے ہیں اب اگر مجھے تمیز نہیں ہے کہ زمین کون سی کیسی ہوتی ہے مجھے اتنے یہی نہیں خبر کہ ریسیڈنشل ایریا کیا ہوتا ہے انڈسٹریل ایریا کیا ہوتا ہے جوکیشنل ایریا کیا ہوتا ہے کچھ خبر ہی نہیں گھر سے نکلتے ہی نہیں تو خبر کیا ہوگی تو اب میں ریال اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھوں گا کہ بھر مجھے گھر بنانے کے لیے ایک پلات چاہیے اب وہ جو مشورہ دیں گے کہ یہ زمین اچھی ہے یہ مقام اچھا ہے سیفٹی کے لحاظ سے سیکیوریٹی کے لحاظ سے پرائز کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ وہ خرید لوں گا یہ ماہرے کار کی رائے کے مطابق جو میں نے خریدا یہ میں نے اس کی تقلید کی دے دوں مثال یہ ہے کہ اب یہ پلات تو خرید لیا اب پلات پر بنانا ہے مکان اچھی طرح سمجھ لیجئے اگر یہ مثال تو بہت سی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گے بس یہ آخری مثال دے رہا ہوں آج اس وقت مکان بنانا ہے ظاہر ہے کہ میں نے شروع سے جو پڑھا ہے وہ فق اصول اصول فق حدیث قرآن سیویل انجینئرنگ پڑھی ہی نہیں نقشہ بنانا مجھے آتا نہیں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں نے پڑھی نہیں کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر کیسے کھڑا کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے کہ زلزلہ بھی آئے تو عمارت نہ گرے ارث کوئٹ پروف کیسے بلڈنگ بنتی ہے کس طریقے سے وہ بیمیں ڈالی جاتی ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ برابر سے تقسیم ہو جائے تو میں نے یہ کیا کہ وہ پلانٹ کا نقشہ لیا اور اپنی ضرورتیں توجہ رکھئے گا یہاں پر اپنی ضرورتیں فرض کیجئے کہ ایک ہی بیوی ہو تو ایک عدد کمرہ مجھے اپنا بیڈروم چاہیے اور مہمان خانہ چاہیے بچوں کے لیے چاہیے سٹیڈی روم چاہیے اگر کسی کی ماشاءاللہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے چار بیویاں ہیں تو اس اعتبار سے گھر کی وسط چاہیے کمرے چاہیے جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں آپ نے کاغذ پر لکھ لیں توجہ رکھئے گا ضرورتیں ایک کاغذ پر لکھ لیں اور جو پلانٹ ہے اس کا نقشہ لے لیا اور یہ دونوں چیزیں دیں کس کو جو اس فن کا ماہر ہے اس فن کے ماہر نے جو نقشہ بنا کے دیا ہم بس یہ دیکھیں گے کہ اس نقشے میں ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں اگر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بس اس نقشے کے مطابق مکان تعمیر ہو جائے گا یہ جو مکان تعمیر کیا اس کے دیئے ہوئے نقشے کے مطابق مکان ہمارا اب اگر کوئی بحث کرے صاحب مکان میرا اس کے بنائی ہوئے نقشے کے مطابق کیوں بناوں موسیقی موسیقی موسیقی